خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ام حسب تم انتت رکو اے کلمہ پڑھنے والو تم کیا یہ سمجھتی ہو کہ تم اسی میں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے تم نے روزہ رکھ لیا ہے تم نے زکاة دے دی ہے یہی ابھی کورس پورا نہیں ہوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ فرمایا ابھی اللہ نے پہچاننا کرائی ان کی جو تم میں سے جہاد کریں گے امت کے نساب میں یہ چیز رکھی آج بھی ہے اور قیامت تک بھی اور آج اگر وہ آیت ہم پڑھتے ہیں صحابہ پاس ہوئے تابین پاس ہوئے ہم سے پہلے اپنے اپنے اہد میں کتنے لوگ ہیں جو پاس ہوئے لیکن آج اگر ہم غزوہ بدر پر اس جہاد کے پیغام کو سنتے ہیں تو ہمارے لحاظ سے یعنی کئی طرح کی مایوسیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور اس موقع پر اہد ہے یہ ہے غزوہ بدر کا دن منانے کا مقصد اور یہ ہے شہادہ کو سلامِ عقیدت پیش کرنے کا مقصد وہ تو کردار ادا کر گئے اب ہمارے لئے اس آیت کی روشنی میں ابھی میں پڑھ رہا ہوں دیکھنا کہ کس قدر لمحے فکریہ موجود ہے رب زلجلال کا فرمان ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر چوبیس ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ ان کان آباؤکم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تمہارے آبا تو جمع جمع کے مقابلے میں ہے اور کم میں صرف سے حبا نہیں کم میں ہر وہ بندہ ہے جس کا قرآن پر ایمان ہے کیامت تک سب کو رب زلجلال فرما رہا ہے میں آج مثلا ہمیں قرآن ہم جو روح زمین پر زندہ مسلمان ہیں کم کا خطاب ہمارے لئے ہے ہمارے بعد ہماری نسلوں کے لئے ہوگا پہلی صدیوں کے گزر گئے اس امتحان سے اب قرآن زندہ کتاب ہمیں کہہ رہی ہے کم کہ اگر تمہارے باپ وابناؤکم تمہارے بیٹے و اخوانوکم تمہارے بھائی و ازواجوکم تمہاری بیویاں و اشیرتوکم تمہارے کمبے اور خاندان و اموال نقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہوئے ہیں و تجارتن تخشونا کسادہا اور وہ سودہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے و مساکن تردونہا اور وہ تمہارے مکان کوٹھیاں محلات جن سے تمہارا بڑا پیار ہے اب یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ کے دوسری طرف کیا ہے کہ اگر تم ان سے باپ سے بیٹے سے بیوی سے تجارت سے کاروبار سے کوٹھی سے اگر تم زیادہ پیار کرتے ہو تو پھر کیا ہے فتربسو پھر عذاب کا رستہ دیکھو کس کے مقابلے میں زیادہ پیار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احبہ الیکم من اللہ ورسولہی و جہاد فی سبیلہی کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یا اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں جہاد کے مقابلے میں اگر جہاد اسلامی کے مقابلے میں تمہیں باپ سے زیادہ پیار ہے جہاد اسلامی کے مقابلے میں تمہیں بیٹے سے زیادہ پیار ہے بیوی سے زیادہ پیار ہے وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کاروبار کیسے چلے گا وقت جہاد ہے اور تم کہتے ہو کہ میرا یہ ایسی والا کمرہ میری رہائش اسے دور کہ میں کیسے بارود کے سامنے گرمی میں جا کے کھڑا ہو جاؤں تو یہ ہے جہاد کہ اللہ تعالیٰ نے اس لاریب کتاب میں قیامت تک کے لئے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ اگر تم نے جہاد پر ان پہلی چیزوں کو ترجیح دی انتظار کرو پھر یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے گا یعنی پھر تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو اب یہ امتحان تو قیامت تک کے مسلمانوں کا ہے اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے اگر وہاں ویسے ہی قریش مکہ کو سلا دیا جاتا اور ویسے ہی ان پر بیماری تاریخ کر دی جاتی اور صحابہ ان پر غالب آ جاتے تو آج کا مسلمان کہتا کہ وہ تو غالب آ گا ان کے لئے تو آسانی تھی اور اب ہمارے دشمند ہیں ان کو تو سلایا نہیں جا رہا جو ہمارے مقابلے میں کافر ہیں ان پر تو بیماری نہیں تاریخ کی جائے تو پھر ہم کیسے لڑ سکتے ہیں ہم تو بڑے کمزور ہیں نہیں لڑ سکیں گے تو رب زلجلال نے وہ طریقہ رائج کیا جو قیامت تک جاری ہو